اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حق الیقین سے مراد جانکنی اور دنیا سے کوچ کرنے کے وقت کا علم ہے اور حق الیقین سے مراد جنت میں رویت کا کشف اور اس کے حوال کے معاینہ کی کیفیت ہے گویا کہ علم الیقین علماء کا درجہ ہے وہ حکام اور عوامر پر استقامت رکھتے ہیں اور این الیقین عارفوں کا مقام ہے کہ وہ موت کے لیے ہمیں ساتھ تیار رہتے ہیں اور حق الیقین محبوبان خدا کے فنہ کا مقام ہے کہ وہ تمام موجودات سے کنارہ کرس ہو جاتے ہیں علم الیقین مجاہدے سے ہوتا ہے این الیقین انسو محبت سے ہوتا ہے اور حق الیقین مشاہدے سے حاصل ہوتی ہے اور یہ کہ ایک عام ہے دوسرا خاص ہے اور تیسرا خاصل خاص ہے یہ باتیں صفحہ نمبر پانچ سوڑتالیس پر ملے گی کسف المحجوب میں جس میں داتا گنج حجویر رحمت اللہ علیہ یقین کے حوالے سے جو فرق بتایا جاتے ہیں اس پر ان کی جو ڈیفنیشن سے بہت اچھے طریقے سے پیس کر دیا ہے علم الیقین این الیقین اور حق الیقین کیا ہے داتا گنج حجویر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عالم اپنی ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے عالم جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور عارف جو ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ قائم ہوتا ہے یہ صفحہ نمبر پانچ سو انچاس پر درج ہے کہ عالم اور عارف میں بڑا فرق ہوتا ہے چنانچہ ہم جو مجلسیں کرتے ہیں وہ عالمانہ مجلسیں نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم عارف بللہ سرکار مین ہندی شاہد رحمت اللہ علیہ کے بینر تلے اس ذکر کو اور اس مجلس کو کرتے ہیں تمام اولیاء اللہ کے کتب اور ان کے اقوال کے حوالے سے چنانچہ یہ باتیں عارفوں کی ہو رہی ہیں اور عارفوں کی بات کو سمجھنے کے لیے عارف کی مجلس میں بھی بیٹنا پڑتا ہے اور عارف اور عالم میں کیا فرق ہے یہ داتا گنج حجویری رحمت اللہ علیہ بہت خاص طور سے سمجھا رہے ہیں کہ عالم اپنی ذات سے قائم ہوتا ہے جبکہ عارف رب کے ذات کے ساتھ ہوتا ہے یعنی عالم کا جو وجود ہوتا ہے اس کی اپنی خودی ہوتی ہے لیکن عارف کا جو وجود ہوتا ہے اس کی خودی خدا سے واصل ہوتی ہے یقیناً سمجھ میں آ رہی ہے ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث دیکھئے یہ صفحہ نمبر 555 پر قصف المعجوب میں درج ہے اس حدیث کو دیکھا جائے اس حدیث کو نقل کرنے کا کیا مقصد ہے یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں میں نے جو بیان کیا ہے ہم گروہ امبیاء تمام لوگوں کے نسبت آزمائس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں یعنی ہم لوگ ہم گروہ امبیاء جو ہیں تمام لوگوں کے نسبت آزمائس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں مزید فرمایا کہ سب سے زیادہ مصیبت میں امبیاء ہوتے ہیں پھر اولیاء ہوتے ہیں پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ بزرگ ہوتے ہیں پھر جو ان کی طرح بزرگ ہوتے ہیں یہ حدیث کوٹ کیا گیا ہے 555 صفحہ پر قصف المحجوب میں جو جرم سے توبہ کرتا ہے اسے طائب کہتے ہیں اور جو غیروں سے الگ ہو کر خدا کے طرف لوٹے اسے انابت کہتے ہیں اور جو اپنے وجود سے بینیاز ہو کر راضی بارضا ہو جائے اسے عواب کہتے ہیں یہ صفحہ 500 انٹھامن پر درج ہے یعنی جو جرم سے توبہ کرے وہ طائب اور جو غیروں سے الگ ہو جائے اس کو انابت کہیں گے اور جو راضی بارضا ہو جائے وہ عواب اس کو ہم کہتے ہیں یعنی طائب انابت اور عواب یہ تینوں میں فرق ہوتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارساد گرامی ہے کہ میں دوسروں سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سننے والا جو سامعین ہیں یعنی جو سننے والے ہوتے ہیں سامعین ہوتے ہیں جیسے جو آپ لوگ سن رہے ہیں جو سامعین ہوتے ہیں جو آڈینس ہوتی ہے وہ قاری یعنی قوال یا خطیب یا جو بیان کرتا ہے سے زیادہ کامل ہوتا ہے یہ بات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے حوالے سے صفحہ نمبر 565 پر کا صفحہ محجوب ہے کہ سننے والا جو ہے سامعین کہنے والے سے کہیں زیادہ قابل بھی ہوتا ہے اور کامل بھی ہوتا ہے یعنی میں دوسروں سے زیادہ قرآن سننا پسند کرتا ہوں یا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے قرآن سنتے تھے یہ ان کی عادت تھی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سننے والا جو ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے کیونکہ رسول پاک کے ذات تو سب سے زیادہ کامل تھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سننے والے کو حلقے میں نہیں لینا چاہیے اور اس کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ سننے والا سنانے والے سے بہتر ہو سکتا ہے یہ ایک بہترین فکر ہے اور یہ ایک بہترین سوچ ہے اور سامین کے لئے بھی بہت رسپیکٹ کی بات ہے چنانچہ یقیناً دوسرے موقع پر جو بھی ہو لیکن فیلحال جو سنا رہا ہے یعنی ہم میں اور جو سن رہا ہے اس میں تو فرق سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ سنانے والا جو ہے وہ یقیناً ناقص ہے اور سننے والا جو ہے یقیناً کامل ہے اور اس بات کی تو ہم یقین دکھتے ہیں چنانچہ داتا گنج حجوری رحمت اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ پڑھنے والا سوچ سمجھ کر بے سوچے سمجھے دونوں طرح پڑھتا ہے مگر سننے والا سوچ سمجھ کر سنتا ہے کیونکہ بولنے میں کسی حد تک تکبر پایا جاتا ہے اور سننے میں توازے ظاہر ہوتی ہے لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ سننے والا سنانے والے سے آلہ ہے یہ صفحہ نمبر پانچ سو پیسٹھ پر یہ بات درجہ ہے کہ سننے والا سنانے والے سے کیسے آلہ ہے یہ داتا گنج حجوری رحمت اللہ علیہ نے جج کر دیا فیصلہ کر دیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول دیکھئے فرماتے ہیں کہ اس آیت نے مجھے بڑھا کر دیا چنانچہ سورہ خود کے آخری آیت فاستقمکمہ امرت یعنی جس طرح آپ کو حکم دیا گیا اس پر ثابت قدم رہیے آپ فرماتے ہیں کہ حکم استقامت نے میری حمد کمزور کر دیا یعنی میری حمد پست کر دیا یہ صفحہ نمبر 566 پر یہ حدیث آپ کو ملے گی یعنی رسول پاک جو ہے کہتے ہیں کہ اس آیت نے مجھے بڑھا کر دیا فاستقمکمہ امرت یعنی جس طرح سے آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر ثابت قدم رہیے ثابت قدم رہنا جو ہے یعنی حکم استقامت ایک بہت بڑا معاملہ ہے ایک بہت بڑی طاقت کی بات ہے ہمت کی بات ہے اور حوصلے کی بات ہے جب رسول پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت نے مجھے بڑھا کر دیا تو سوچئے ہم جیسے لوگوں کیلئے کیا کہا جا سکتا ہے یہ بہت ہی فکر کی بات ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلسوں اور درویشوں فقیروں اور صوفیوں کو بسارت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے مفلس مہاجروں قیامت میں تمہیں مکمل کامیابی کی خوزقبری ہے تم جنت میں اپنے دولت مند بھائیوں کے نسبت آدھا دن پہلے داخل ہوگے اور دن کی مقدار پانچ سو سال ہے یعنی آدھا دن پہلے جو ہے مفلسوں کے بارے میں یہ بسارت ہے کہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے کیونکہ وہ مفلس ہیں نادار ہیں درویش ہیں فقیر ہیں اور صوفیہ ہیں ان لوگوں کو رسول پاک نے بسارت دیا کہ وہ پہلے جنت میں داخل ہوں گے بعد میں اور جو امیر کبیر لوگ ہوں گے ان کا حساب کیا جائے گا دوسری روایت یہ ہے کہ فقیر اور بیمار لوگ جنت میں مالداروں کے نسبت پانسو سال پہلے جنت میں جائیں گے مطلب فقیر بیمار لوگ جنت میں پہلے جائیں گے اس کی تصدیق بعض حدیثوں میں ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیثیں جب داتا گنج حجویری جیسے لوگ رحمت اللہ علیہ و رضوانہ بیان کرتے ہیں تو ان حدیثوں میں کوئی جو ہے شبہ کے گنجائز نہیں رہتی ہے اس پر یقین کرنا ہی کرنا ہے اس کو ہم جوٹلا نہیں سکتے ہیں ان حدیثوں سے یہ بھی سا بات ثابت ہوتی ہے کہ جنت میں جانے کا جو معاملہ ہے بلکل حق ہے اور فقیر درویس لوگ جنت میں پہلے جائیں گے اور عاشقوں کے بارے میں بعض جگہوں میں ذکر آیا ہے کہ وہ جنت میں جانا نہیں چاہیں گے لیکن ان کو جو ہے نور کی زنجیر میں جھکڑ کر زبردستی جنت میں ڈھکیلا جائے گا پہنچایا جائے گا تو یہ باتیں جو ہے حق ہیں ان تمام چیزوں پر یقین رکھنا چاہیے موسیقی